موسیقی سیون ہنڈرڈ فیفٹی گرام بون لسٹ لیں گے چکن یہاں ہم اس کو اچھے طریقے سے دو لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں گے یہاں پر فور سلائسز ہم لیں گے بریڈ کی آپ بریڈ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہم بریڈ کرم اس لئے ڈالا کہ جب یہ چکن کے ساتھ چاپ ہوگا تو اچھے طریقے سے چاپ ہوگا چکن بھی اور بریڈ بھی ہر جگہ پہنچ جائے گی مکس ہو جائے گی اچھے طریقے سے چکن میں اس در ہم سارا جو چکن ہے بریڈ ڈال کے بریڈ کرمز ڈال کے ہم اس سب کو چاپ کر لیں گے یہاں پر ہم تین لیں گے سبز مرچیں آپ پانچ یا چھے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں اس سارے چکن جو ہم ایک بول میں ڈالیں گے ہم نے ادھرک لیسن بھی ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون میں نمک ڈالا ہے وان ٹی سپون چیلی فلاکس ڈالا ہے وان ٹی سپون زیرا ہے وان ٹی سپون روستڈ دنیا وان ٹی سپون ہم نے گرہ مسالہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے میڈیم سائز کا ایک پیاز ہم نے یہاں پر لیا ہے وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے پیاز سے آپ کے جو کبابیں بہت سوفٹ اور جوسی بنیں گے یہاں پر ہم ایک ایک بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے جو چکن کبابیں بہت ہی اچھے سے اور مزدار سے بنیں اور یہاں پر ہم کالی میرچ ایڈ کریں گے تھوڑا ہمارا سپائسی بن جائیں گی کباب یہ لی جی جی آپ کے کباب راؤنڈ شیپ کے تیار ہیں اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں یہ لی جی 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 جھٹ پٹ سے ہم نے تیار کر لیا اپنے کباب اور دیکھئے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں بہت ہی جوسی بنے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اور جڑے رہیے گا سمیرہ کچن کارنر کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ خیال رکھوں نے ان یاد رکھا رکھوں موسیقی